ہلو جی نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹوپس بگ بو سترہ کا آج رات کا اپیسوڈ یعنی کی اس سیزن کا دوسرا والا ویکنڈ کا بار بھائی صاحب سلمان خان وزن لٹرلی فائر ٹو نائٹ اور جس طریقے سے انہوں نے پوائنٹ ہائلائٹ کرے ایکسپلین کرے اور جس طریقے سے کنٹسٹنٹ کو آئینہ دکھا ہے ان فیکٹ کچھ کنٹسٹنٹ کو تو جوتے ماننے کی بات تک کر دی اور یہ کنٹسٹنٹ کون تھا ابیشیک یہ ابیشیک جو کی پچھلے ویک کی طرح اس ویک بھی اس نے پنگی لیے اور جیسے پچھلے ویک وہ دہارت ہوتا تھا میں تو ایسا ہی ہوں میں تو ایسا ہی ہوں باہر دیکھ لوں گا اس نے یہاں آج کے اپیسوڈ میں بھی جب یہ پرینیتی چھوپڑا کو ڈریک کیا گیا تب بھی اس نے کہا تھا میں تو ایسا ہی ہوں میں تو ایسا ہی ہوں اور اپنے ریویوز میں میں نے پہلے بھی ایک پوائنٹ ہائیلائٹ کر رہا ہے کہ یہ ابیشیک جو گھر والوں کو سامنے اتنا دھارتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں میں تو ایسا ہی ہوں اگر کوئی اسے سٹوپڈ بولے گا تو یہ دوبارہ پلٹ کر کے بولتا ہے تُو سٹوپڈ تیرا کھاننا سٹوپڈ لیکن جب سلوان کھان نے اس سے کہا کہ باہر جوتے پڑھیں گے تو یہ ابیشیک کیوں نہیں بول پایا وہاں موہ میں دہی جمع کر کے کیوں بیٹھ گیا ہے وہی پر ثابت ہو جانے سے یہ کئی لوگوں کو جنہاں بھی لگ رہا ہے کہ ابیشیک بہت اچھا ہے کافی بڑیا انٹرٹیننگ کنٹنٹ دے رہا ہے وہ جبکہ وہ بھائیا فیک ہے کیونکہ اگر واقعی میں ابیشیک کمار ایسا ہی ہوتا جیسا کہ وہ بولتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں میں تو ایسا ہی ہوں تو جھوٹی تیرا باپ جھوٹا یہ وہ تو سلمان خان کے سامنے یہ تیور کہاں چلے جاتے ہیں بکاوز جو بندہ خود کہتا ہے وہ تو ایسا ہی ہے تو اس کے سامنے چاہے سلمان ہو یا گریٹ کھلی ہو پھر اس انسان کو تو اپنی فطرت نہیں بدلنی چاہیے نا کسی کے سامنے تو ابیشیک تو ٹوٹل جھوٹا ہے فیک اور یہ ابیشیک کمار جو ہے وہ تو شالین بھنوڈ کی چھترچ ہے میں پلا بڑا ہے تو جیسے شالین بھنوڈ پیچھے کے سیزن میں فیک فائٹ کرتا تھا تو مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ابیشیک کس سکول سے نکلا ہوا ہے ویسے اس اپیسوڈ میں ابیشیک ہی نہیں ایشا کو بھی سلمان خان نے بولے کیا دات دکھا کر کے ہستی ہو تو ایشا کی بھی گھنگور بیزتی ہو گئی اور سب سے بڑی بیزتی تو ہوئی ہے انوراق دے یو کے رائیڈر کی انوراق دے یو کے رائیڈر نے جب لاسٹ ویکنڈ کے بار کہ ان کو تو توجہ نہیں مل رہی ہے تو اپنے ریبیو میں میں نے کہا تھا کہ میکرز کے شو میں رہتے ہوئے آپ میکرز کو آئینا تب ہی دکھا سکتے ہو جب آپ کا خود کا پکش مجبوط ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ انوراق کا کوئی خود کا پوائنٹ یا پھر سٹینڈ جو اتنا سٹرونگ تھا ہی نہیں اور سلمان خان نے اس اپیسوڈ میں تو مکمل میں لپیٹ لپیٹ کر کے جو نچایا ہے بسنتی کی طرح مطلب انوراق اور اس کی جو برو سینہ ہے وہ مطلب کہاں جا کر کے موہر چھپائیں باتیں تو بڑی بڑی کرتی تھی انوراق نے کہ ہمیں پرائیورٹی پر نہیں رکھا جاتا ہے ٹی وی والوں کو ہی اوپر اٹھایا جاتا ہے تو سلمان خان نے بول دیا لے بھائی آگ ناچ جھومے جو پتھان پر تو انوراق کی بولتی بند ہو گئی اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے گردے چھل چکے ہیں اور پھر بعد میں جس طرح سے نیل بھٹ کو نچایا سلمان خان نے تو نیل بھٹ تو بھائی واہ واہی لوٹ کر کے لے گیا تو کہنے گا میرا مطلب یہ ہے کہ میکرز کے شو میں رہ کر اگر آپ میکرز کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہو میکرز کے ناریٹیو کے دھجیاں اڑانا چاہتے ہو تو پہلے اپنا پکش آپ کو مجبوط کر لینا چاہیے کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو اکھٹے کر لینے چاہیے اس کے بعد اگر آپ میکرز کو آئینہ دکھاؤ تو شاید آپ کا پوائنٹ اتنا سٹرونگ ہو کہ ہوسٹ کو بھی آپ کے سامنے ایکسپٹ کرنا پڑے کہ ہاں بھئی یہ گلتی ہوگی لیکن انوراغ ارون اور یہ تہل کا ان تینوں کو میں نے دمب دمب دمبیسٹ کا ٹیک ایسے ہی نہیں دیا تھا حالانکہ کئی لوگ جو رہتے ہیں وہ میرے observation کو اوپر کافی شک کھڑے کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے شو آگے بڑھ رہا ہے میرا بولا گیا ایک ایک شبت کہی ہے یا ایک ایک observation ایک سٹیک direction میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسے ہی نہ میں نے ویکی بھائیہ کے بارے میں observation دیا تھا ان کو یعنی ویکی بھائیہ کو وکاس گپتہ سے میں نے compare کر رہا تھا اور اس چیز کو بھی آپ نے آج رات کے episode میں دیکھ لیا کہ کتنا mean اور کمین ہو چکا ہے یہ ویکی بھائیہ اور ویکی جین ورف ویکی جین کا ریال نام وکاس جین ہے وکاس جین اور وکی بھائیہ اپنے ہی بھنے جال میں پھنچ چکے ہیں اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ویکی بھائیہ کو sympathy دیں گے in fact جس طریقے سے episode کا caption تھا کہ ویکی کو لگائی لطاڑ سلمان خان نے تو میں نے بھی tweet کریا کہ ویکی بھائیہ soft target بن گئے ہیں اور ویکی بھائیہ کو میں نے soft target صرف اس لیے بولا ہے کیونکہ ویکی بھائیہ کو makers بلکل ویسی use کر رہے ہیں جیسے بگ بھائیہ پندرہ میں کرنو کندرہ کو use کر رہا تھا بگ بھائیہ شاہدہ میں عوینام شکلا کو use کر رہا تھا بگ بھائیہ سولا میں جگہ کا جو پارٹنر تھا مگہ اسے use کر رہا تھا اور اسی طرح سے یہ ویکی جین کو ایک soft target بنا رہے ہیں مطلب وہ بندہ خیر غلط تو گیا ہے اس ویک لیکن اگر وہ غلط نہیں بھی جائے گا تب بھی اسے جیسے کرن کندرہ کو use کر رہا تھا punching back کی طرح so that فیکس بھی اچھے لگے اسی pattern پر یہ maker چل رہے ہیں اور ویکی جو کی واقعی میں غلط گیا بھی ہے لیکن اگر وہ غلط نہیں بھی جائے گا تب بھی یہ لوگ انکیتہ کو مہان دکھانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ویکی کو زلیل تو کریں گے ہی اور یہ جو couple counselling center جو کی بگ بھائیہ شاہدہ سے چلنا شروع ہوا تھا وہاں چوبینا اور ابھیناو پھر بگ بھائیہ پھر بگ بھائیہ پھر بگ بھائیہ بائیہ اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ انکیتہ کے لیے ریڈ کارپیٹ بیچھانا شروع کر چکے ہیں makers کیونکہ یہ انکیتہ جنہوں نے یہ جو فساد ہوا اپیسوڈ میں پرینیتی چوپڑا کو ڈریک کیا گیا یہ جو چنگاری تھی کہ تم پرینیتی چوپڑا کا نام لے پھر دیکھتے ہیں تو یہ چنگاری لگائی تھی انکیتہ لوکھنڈے نے ریال کرپریٹ بہت انکیتہ لوکھنڈے بٹ سارا ٹھیک رہا کس پر پھوٹا اس بندے پر پھوٹا جس نے یہ پلان ایکزیکیوٹ کرا اور یہ پلان ایکزیکیوٹ کرنے والا بندہ کون تھا ابھیشیک کمار ابھیشیک کمار تو خود پرینیتی چوپڑا کا نام ڈریک کر سکتا ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے کسی کو ٹریگر کرنے کے نام سے بٹ سامنے سے اگر ایک پلٹوار ہو جائے کہ گرل فرینڈ ہے تیری گرل فرینڈ ہے تیری تو میری گرل فرینڈ پر میں تو ایسا ہی ہوں میں تو ایسا ہی ہوں مطلب تم کسی کو ٹریگر کرو تو صحیح بڑ سامنے والی تمہیں ٹریگر کرتے تو تم بوکھلا جاتے ہو چلاتے ہو پھر جو حرکتیں کرتے ہو اس کے بعد تم کو ویکنڈ کا بارہ میں سلمان خان سے گالی کھانی پڑتی ہیں اور سلمان خان نے تو بول بھی دیا کہ باہر ایسا کرو گے تو جوتے پڑیں گے اب یہ ابیشیک جس میں تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوگی یہ میں نے کیا بول دیا بھائی صاحب یہ ابیشیک یا عیشہ ان میں کوئی سیلف ریسپیکٹ یا سنسکار یا کلاس والی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں اگر تھوڑی سی بھی سنسکار یا کلاس ہوتی اس میں ابیشیک میں تو پچھلے ویک جب سلمان خان نے اس کو آئینا دکھایا تھا کافی اچھے موٹیویشنل ورڈ یوز کر رہے تھے سلمان خان نے کہ اگر وہ تم کو امپورٹنس نہیں دی رہی تو موون کر جاؤ زندگی بہت بڑی ہے چھوڑ دو اس کو لیکن نہیں لوٹ کے بددو گھر کو آئے تھے سستے کبیر خان بن کر اس کا ہاتھ مرود رہا تھا پلو پکڑ رہا تھا یہ ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھی اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سلمان خان کی جو باتیں ہیں یہ ابھیشیک ایشا وکی ادھر سے سنیں گے اور ادھر سے نکال کر کے رکھ دیں گے اور جو یہ لوگ بات سے پلان کر کے آئے ہیں وہ اسی ٹریک پر چلیں گے اور انکیتہ لوکھنڈے جو کی بن رہی ہیں بڑی مہان بڑی ہی کلاسی اور جس طرح سے سلمان خان نے انکیتہ کے بلندر کو کور کر کے سارا ٹھیک رہا ابھیشیک پر پھوڑ دیا ہے انکیتہ بھی منیمن سوچ رہے ہیں کہ کسی کو کیا ہی پتا چلے گا پلان بنایا میں نے لیکن میرے کو کچھ نہیں بولا ابھیشیک کو بول کر کے رکھ دیا تو پی آر پاور کے دم پر آپ دیکھیں گے انکیتہ کو کئی لوگ ابلا بھی ثابت کر دیں گے دکھیاری بھی ثابت کر دیں گے بلکل ویسے جیسے چوبینا اور فیکس بھی کو ایک طرف دکھیاری ابلا ایسے ہی ہیں یہ انکیتہ لوگ انڈے بھی بنتی ویکنڈ پر مہان ہے سلمان خان نے پوری کوشش کری انکیتہ کو مہان دکھانے کی بڑ سلمان خان نے ایک تھوڑی دیر کے لئے سچ بھی بول دیا تھا کہ انکیتہ آپ کا اس سے خانزادی کے ساتھ لفڑ آتا پھر آپ نے باہیں کھول کر سواگت کر لیا تو انکیتہ کیا بولی ہاں سر میرے سے گلتی ہو گئی گلتی بلتی کچھ نہیں ہو گئی بھائی یہ پری پلان سٹیٹیجی ہے اور یہ انکیتہ لوگ کھنٹی جو اس دن کہہ رہی تھی کرما is a bitch کرما is a bloody bitch اور تم لوگ کرما کرما کی باتیں کر رہے تھے انکیتہ اور تمہارا پتی ویکی کرما کی تھپیڑے میں ایسے پھسے ہو انفیکٹ تمہارا پورا گروپ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس والا گروپ سلمان خان نے تو کہہ کہہ کے لیے تو سلمان خان کی جو ہوسٹنگ تھی وہ تو واقعی میں مائنڈ بلوئن تھی فول آن پائیسہ وصول ہوسٹنگ کیے سلمان خان نے بس کمی صرف یہی رہ گئی کہ انکیتہ کی بھی غلطی تھی انکیتہ کو بھی خری کھوٹی سنایا جانا تھا لیکن انکیتہ کو victimized دکھا دیا گیا ہے کہ ان کے شولڈر پر بندوق رکھ کر کے ویکی اپنا گیم چلا رہا ہے انکیتہ نے ساڑھے تین ہزارت سے زیادہ اپیسوٹ کیے ہیں بٹ یہاں پر وہ بھائی بہن اور یہ دوست تیاروں کے گیم میں سائیڈ میں جا چکی ہیں ایک secondary character انہیں مل چکا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ سلمان خان نے بھر بھر کے کوشش کری کہ انکیتہ اپنے دل کی سنو بکوز تمہاری وجہ سے یہ ویکی جن شو میں آیا ہے تم اس کی وجہ سے نہیں آئی ہو جو شو میں تمہارا جو character تھا strong مہلا کا اسی طرح سے تم یہاں پر strong بنو آپ negative مجھاو بکوز باہر کافی negative دکھ رہی ہو اشاروں اشاروں میں سلمان خان نے یہ بول دیا اب انکیتہ میں اگر تھوڑی سی اکل ہوگی جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہوگی کیونکہ وہ انکیتہ جو کہ 38 سال کی ہیں لیکن نبا نبی کے طرح آپ نے پھر دیکھا یہاں پر اپیسوڈ میں expectation set کرنا یہ ویکی سے ان کا وہی مت بیت پھر ویکی بولتا ہے کیا کہ میں بات نہیں کروں گا تو وہ چپ ہو جاتی مطلب رہا بھی نہ جائے سہا بھی نہیں جائے اور اپنے ویکی کی بے شرمی بھی سنی ہوگی اکچھے سے دیکھی ہوگی دیکھا تو سلمان خان نے بھی ہے کہ ویکی نیل کو کیوں eliminate کروانا چاہتا تھا یا nominate کروانا چاہتا تھا کیوں ابھیشک کو بچانا چاہتا تھا جانتے سب کو سلمان خان بھی ہے کہ باہر سے ان کا گھٹ بندن بنا بنایا ہے اپنے باہر سے بنے بنایا ہے alliance کو یہ ویکی توڑنا نہیں چاہتا ہے اسی لیے یہ ابھیشک کو اس روح میں لے کر کے آنا چاہتا تھا although انکیتہ نے تھوڑا سا دم دکھایا بولنے کی کوشش کری بھی کہ سر میں تو نیل کو کرنا چاہتی تھی کرنا چاہتی تو کرا کیوں نہیں روک کون رہا تھا تم تو انکیتہ لوکھنڈے ہو نا خیر ان ساری باتوں کے چکر میں میں بھول جاؤں بھی یہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجیگا اور کر لیجیگا چینل کو سبسکرائب بھی یہ دی اپنے نہیں کیا ہے تو یہ جو ویکنڈ کے بعد شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو کلیش کی شروعات ہونے والی تھی اس کے پہلے سلمان گھن بھومی کا باندھ دیتے ہیں کہ چلیے گھر میں کیا کیا ہوا تو رنکو جی انڈے کے اوپر اور ڈس بین صاف نہیں ہوا ہے ارون تم نے نہیں کرا یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا ان بیٹوین وہ جو چنگاری چھوڑتی ہیں یہ انکیتہ لکھنڈے پرینٹی چوبڑا کے نام سے تو بھائی تم ڈپلیٹ پرینٹی ہو تمہارا چہرہ یہ دیکھتا ہے ویسے جب سلمان گھن نے پوچھا تھا کہ کس کس کو یہ ڈپلیٹ پرینٹی وہ پرینٹی چوبڑا سے ہو بہو ملتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جس بگو سلمان گھن نے پوچھا تو سب نے منا کر دیا جبکہ جانتے سب کوئی ہیں کہ پرینٹی چوبڑا کی ہو بہو کوپی لگتی ہے یہ منارہ چوبڑا لیکن بولا نہیں حالانکہ یہ منارہ چوبڑا جس طرح سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے خود کی قابلیت سے جانا یا پہچانی جانا چاہتی ہیں وہ اپنی بہنوں کا نام استعمال نہیں کرنا چاہتی تو منارہ چوبڑا پیدا ہوئی تھی باربی ہانڈا کے نام سے ہانڈا بکن چوبڑا تو وائی دس کولا میری ڈی آر اگر آپ اپنے خود کی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی تھی تو باربی ہانڈا کے نام سے آپ کو کام مل جانا چاہیے تھا تو منارہ بھی کیا دنیا کو سمجھ رہی ہے اچھا یہ منارہ ہی نہیں سلمان خان بگ بوس کے ہر سیزن میں نیپو کٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے سستے وکیل بن کر کوڑی پڑتے ہیں شم و دو شیٹی کہیں یا پھر وہ جان کمار شانو شانو جی کا لونڈا اسے ڈیفینڈ کرنے کے لئے تو سلمان خان نے اترنگی لوجک بنا دیئے تھے مطلب کمار شانو کا لونڈا گانا گائے تو چلتا ہے بٹ راحل ویدی کے لئے بول دیا جاتا تھا آرے یہ کوئی سنگنگ شو تھوڑی نہ اور راحل یہ کوئی نیپوٹی جم تھوڑی نہ ہوتا ہے ایسا نہیں ویسا نہیں کمار شانو کا لونڈا اپنے دم پر آیا ہے کمار شانو کا لونڈا اپنے دم پر آیا ہے تو بگ بوس کے بعد اسے کتنی فلموں میں کام ملا راحل ویدی کے لئے بول دیا جاتا تھا سنگنگ شو نہیں ہے شیف تھاکر اور سنبول ڈانس کرتے تھے پیچھے کی سیزن میں آرے یہ ڈانسنگ شو تھوڑی نہ یہ تو بگ بوس پرسنیلیٹی کا شو ہے لیکن منبر کے لئے یہ شیروشائری ویدی ویدی شو بن جاتا ہے انکیتہ اور یہ ویکی کے لئے یہ ساز بہو اور ان کے گھسے پیٹے ڈرامے ویدی 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 تو میکرز ہیں اس سیزن میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بائیسڈ ہیں بٹ پیچھے کے سیزن میں تو بھر بھر کے بائیسڈ اپروچ میکرز کے دیکھتی تیشیو اور سنبول یہ ڈانس کا شو تھوڑی ہے آسیم یہ جم کرنے کا شو تھوڑی ہے یہ تو پرسنیلیٹی اور سروائیول کا شو ہے اب سیڈلی یہ پرسنیلیٹی اور سروائیول سکلز والا شو ریلیشنشپ کا شو بن چکا ہے کپل کاؤنسلنگ سینٹر کھلنے لگ جائے ہیں کبھی وہ چوبینا اس کے نام سے کبھی فیکس بھی اور کرن کندرہ کے نام سے کبھی جگہ مگہ کے نام سے اور اب آپ دیکھ لیجئے آنے والے ویک میں کیا پتہ شاید نیل اور ایشور ایک لیے بھی کپل کاؤنسلنگ سینٹر کھل جائے اور اس کپل کاؤنسلنگ سینٹر میں کپل کو گیان کون دیں گے سلمان خان جو خود کسی ریلیشنشپ میں نہیں رہے پائے لیکن ہاں سلمان خان جن جن کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہے ان میں سے دو لڑکیاں ایسی ہیں جن کے پتیوں کے نام ایک تو ابیشیق سے ملتا ہے اور ایک ویکی کہیں یہی تو وجہ نہیں ہے کہ سلمان خان کو ویکی بھئیہ اور ابیشیق سے کوئی زیادہ ہی پیار ہے ایسا تو نہیں کہ ٹھکر آ کے میرا پیار میرا انتقام دے گئے اور اگر تو نہیں تو تیرے پتیوں کا جو نام ہے اس نام کے منارہ جو نوبڑی حرکتیں وہ بھی کرتی ہے وہ بھی افلاتونی حرکتیں کرتی رہتی ہے بڑھ سلمان خان کیا کہ نیپو کٹس کے سستے وکیل ہیں تو منارہ کو اتنا نہیں بولا جبکہ منارہ بھی بہت ٹو مچ کرتی وہ کوئی دودھ کی دھولی ہے نہیں وہ خود بھی اڑتے تیر لیتی ہے اور جس طرح سے یہ منارہ منارہ کی جو پیپڑی بھجی اچھا یہاں پر ایک چیز وہ سلمان خان ہائیلیٹ کنا بھول گئے ہیں یہ پچھلے ویک جب منارہ نے کہا تھا اس کو انکیتا کو کہ وہ اپنے بوائی فرنڈ کی سگی نہیں ہوئی تو آپ کی کیا سگی ہوگی تو انکیتا لوکھنڈے کود پڑی تھی منارہ کو بولتے ہوئے کہ تمہیں ایک لڑکی کے کریکٹر پر کیسے جا سکتی ہو how can you say that بٹ یہی انکیتا لوکھنڈے اس اپیسوڈ میں جب یہ منارہ اور منور کے اوپر جب یہ باتیں کر رہے تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس والے ویکی اور ابھیشیق اور یہ سب مل کر کے اور یہ جو منور نے جو لوک اپ میں منجلی اور مسائشہ یہ ساری چیز ابھیشیق کو پتا ہیں ویکی کو پتا ہیں اسی کو پر باتیں ہو رہی تھیں پھر کیسے ان لوگوں نے منور سے منارہ کو لنک کر دیا تو یہ انکیتہ لوکھنڈے جو کی بچھلے بھی بڑی دہاڑ رہی تھی کہ ایک لڑکی کا کیریکٹر آپ کیسے اس کی دھجی اڑا سکتے ہو تو انکیتہ کا یہ والا سائیڈ کیا گھاس چلنے جالا گیا تھا مطلب ایشا کے اوپر کوئی کچھ بول دے تو وہ لڑکی ہے اس کے کیریکٹر اس کی ایمیج کی چنتہ کرو بٹ یہی لوگ مل کر کے منارہ کے کیریکٹر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو انکیتہ لوکھنڈے کا وہ لڑکیوں کے پرتی پریم یا پھر وہ لڑکی ہے یار اس کے کیریکٹر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تم لوگ ایسے کیسے بول سکتے ہو تو یہی پر سمجھ جائیے کہ انکیتہ لوکھنڈے کتنی نیکس لیول کی دوگلی ہے اگر وہ ایشا کے لیے کوئی لڑکی ہی کچھ بول دے گی آرے how dare you but ایک لڑکی کے لیے یہ ابھیشے کیا وکی کچھ بولے تو ہاں وہ بھی مطلب ہاں میں ہاں ملاتی پھرتی ہے اور پھر ویکنڈ پر ہاں سر I thought I thought سر but ہاں سر I was wrong سر تو سلمان خنہ بولی دیا کہ اگر آپ کو کچھ فیل ہو رہا تو speak up bring it on اور یہ چیز وہ اس کو ایشواریا اور نیل کو بھی بولتے ہیں کہ کون ہے کون ہے میں بولنے سے بیٹھا رہے speak up مو پر بول دو اور یہ چیز ہم نے بھی اپنے ریویو میں کہی تھی جس اپیسوڈ میں یہ ایشواریا سویرے سویرے اٹھ کر کے ماننگ میں اپنے چھلی ہوئے گھردے دکھا رہی تھی جب یہ ایشواریا کہا رہی تھی کہ آپ تو جو میرے من میں اگر میں وہ کروں گی تو میں نے کہا بھی تھا کہ آپ پچھتا ہے ہوت کیا چڑیا چک گئی جو گصہ ماننگ میں دکھا رہی تھی ایشواریا وہ گصہ اسی سمیں دکھا رہی تھی نومینیشن ٹاسک کے دوران تو بھئی ہمیں پتا بھی چلتا کہ ہاں واقعی میں آپ سٹرونگ اس سمیں وہ نہیں کر پائی تو سلمان خان نے اب گیان دے دیا ہے سلمان خان نے بھی اس کو کہہ کہہ کہ زلیل کر دیا دانت دکھا رہی آیا میرا کیوٹ سا ریبٹ یہ کیوٹ سا ریبٹ سلمان خان نے کور کرنے کیلئے بولا تھا اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ کل کے اپیسوڈ میں دیکھنے کیوں ملے گی جب ایشا کا بوائی فرینڈ کون ہے وہ ایکٹر ہے اس کا نام مجھے ابھی دھیان نہیں آ رہا ہے جوریل ہے یا پتا نہیں کون ہے یہ ایشا جیسی لڑکیاں ادھر ابھی شیک ہے باہر کوئی جوریل ہے کیا پتا بھائی کل کو کوئی اور بھی پیدا ہو جائے اچھا اس سے ملتی جلتی ایک اور اپ ڈیٹ ہے جو کہ شاید آپ کو آٹ آف سیلیبس لگے وہ دیپی کا پادکون جو کی کافی بیت کرن میں کتنی بے شرمی سے وہ بول رہی ہیں دیپی کا پادکون وہ کمیٹیٹ تھی اس سے رنبیٹ سنگ سے اس کے باوجود وہ دوسرے لڑکوں کے سنگ affair relationship اور time spent کرنا مطلب یہ ہیں ہمارے دیش میں celebrities my body my choice کا نعرہ لگا کر کہ یہ females کچھ بھی کر سکتی ہیں وہ اس طریقے ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر کوئی انہیں کچھ بول دے آئینہ دکھا دے oh my god how dare you it's her choice سن میری بات یہ اس کی مرضی ہے وہ ایک کے ساتھ affair کر رہے ہیں دس کے ساتھ تو کون ہوتا بھی لیکن لڑکا اگر ایسا کچھ کر دے oh my god he's so mean characterless Turkey سالہ کہیں کا مطلب لڑکوں کے لیے rules الگ ہیں لڑکیوں کے لیے rules الگ ہیں لڑکا کرے تو high high اور لڑکی کرے تو واو کیا وات ہے وہ لڑکی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ تھوڑا too much نہیں ہو رہا ہمارے سمال میں اور یہ ساری چیزیں promote کون کرتے ہیں celebrities کبھی وہ DP کا پدکون کبھی یہ ایشا یہ ایشا جب آئی تھی grand premier میں یہ میرے کو مارتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور اسی ابھیشک کے ساتھ پلنگ پر جانا ہے سونا ہے پھر ہاتھ پکڑتا تو oh my god کیسے ٹچ کر لیا تو اتنا سب دیکھ کر بھی ایسے بہت سارے big boss کے reviewers ہیں experts ہیں ex contestant ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ایشا کیا ہے third class character بغیرہ میرے پاس آئے گی اور comment کرے گی کہ بھائی review کرنا اس سے سیکھو بھائی میں کیوں کسی سے کچھ سیکھوں اور وہ لوگ جو مجھے یہ گیان دیتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے کچھ سیکھوں کیا آپ لوگوں کو بھگوان نے آنکھیں دی ہیں یا نہیں آپ نے big boss چودہ میں دیکھا پندرہ میں دیکھا سولہ میں دیکھا سترہ میں بھی آپ وہی سب دیکھ رہے ہو وہی گھسی پیٹی نوٹنگ کی کیا آپ کو اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ انکیتہ چوبینا یہ فیکس یہ مہان مہلائے ہیں ان کو جس طرح سے اولہ ناری کے روپے portrait کیا جاتا ہے اور ایک ایسے شو جس میں سب کچھ نکلی ہوتا ہے emotion بھی نکلی ہوتا ہے پیار بھی نکلی ہوتا ہے اس نکلی پیار کو اس نکلی بناوٹی emotion کو آپ لوگ real مان سکتے ہو اور آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہو وہ لوگ real بول کر کے ان نکلی emotions کو بیچ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی وہی کریں کیا ہم کیوں بھیڑ چال میں شامل ہوتا ہے بھائی سب ہم کو اگر کچھ چیزیں دکھ رہی ہیں جو کی پیچھے کے سیزن میں بھی makers نے دکھائی تھی تو ان چیزوں کو آپ لوگ real مان سکتے ہو میرا کام ہے بگ بوس میں کتنی اصلیت ہے اور کتنا وہاں پر نکلی سامان پروسہ جاتا ہے ان چیزوں کا visualization کر کے آپ کے سامنے رکھنا میرا mission یا میرا agenda کسی celebrity کو خوش کر کے اس کی fan following کو بٹو کرنا بلکل نہیں ہے میرا mission ہے آپ کی آنکھیں کھولنا کی میڈیا کے تھروں یا پھر reality show کے تھروں کیسے جنتہ کو چوتیا بناتے ہیں یہ makers میرا mission یہ ہے ہماری باتیں تو بہت ہو گئی واپس سے show کی باتوں پر آ جاتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے انکیتہ جس طرح سے باقی لوگوں کو character certificate بھاٹتی پھرتی ہیں انکیتہ ان کے پتیتے ویکی یہاں پر منارہ کی character کے دھجیاں بھی اڑا رہے تھے جو کہ ہمیں بات میں بتا چلتا ہے کہ سنا رائیس خان بتا رہی تھی کہ ویکی نے یہ ساری باتیں بتائیں سب کو کہ منارہ کا جو وائرل خلپ جہاں پر وہ director اب یہاں پر انکیتہ کا ڈبل سٹینڈر آئی جاتا ہے ساتھی ساتھ ویکی کتنا سنسیبل ہے یہ چیز بھی ایکسپوز ہو جاتی ہے انکیتہ کسی کے ورڈ پکڑ کر کے تم کسی لڑکی کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہو لیکن خود انکیتہ کے پتی دے ہو وہ پر نہیں کسی لڑکی کے دھجیاں اڑاتے پھڑتے ہیں تو یہ باتیں جو پیٹ پیچھے ہوتی ہیں یہ باتیں ویکی بھائیہ اور یہ انکیتہ وغیرہ کھل کر کے نہیں کر پاتے ہیں اسی لئے ان سب کو سلمان خان نے ڈر پوک کا ٹیگ بھی دیا ہے اور سلمان خان نے یہ ذمہ داری تھی اس کو کس کو کھانزادی کو کھانزادی تم اور کون تھی منا رہا اور ایسی کون تھا انکیتہ یا پھر ویکی ایسی کھوڑ کر گیا باقی سب کو تو تم یہ ڈر پوک والے لوکٹ بناو بکوز ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بنتے بڑے دبنگے لیکن کونے کونوں میں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں پیچھے باتیں کرتے ہیں موہ پر باتیں نہیں کرتے ہیں اور ایسے ہی ڈر پوک لوگوں کی شرنی میں وہ بھی تھا منی بدنام اور منبر فاروقی منبر فاروقی نے جب یہ نومینیشن ٹاسک دوران بڑی بڑی باتیں کری تھی وکی بھائی سامنے سگولی ماروں گا میں نے اپنے ریویو میں کہا تھا کہ منبر نے باتیں تو بڑی بڑی کری ہیں لیکن اس نے بھی نومینیشن ٹاسک ویسے ہی کری جیسے ہی آرون بگیرہ لوگوں نے کری تھی اپنے گروپ کے لوگوں کو بچانے کی کوشش اور جب منارہ نے کہا تھا کہ وکی کو نومینیشن میں ڈالتے ہیں تو منبر فاروقی بیک فوڈ پر چلا گیا تھا اور اسی وجہ سے سلامان خان نے منبر کے گلے میں وہ لکٹ ڈالوایا ہے اس دن تو منبر کے بہن بہت باتیں کر رہے تھے کہ منبر مائنڈڈ ہے مائنڈ فول ہے وہ اپنے پتے نہیں کھولنا چاہتا ارے نیشنل ٹیو پر چار لوگوں کی بیچوں بولو یا پھر اکیلے میں بولو آپ کے پتے کھل جاتے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا ہے اسی لئے سلامان خان نے بولا کہ منبر تم بولتے جرور ہو کہ تم اس کے اشارے پر نہیں ناچ رہا ہو لیکن منہ تو پگل چکا ہے اور ایک پیر پر تو ناچ بھی رہا ہے سلامان خان نے صرف اتنی ہنٹ دی ہے اور منبر اس میں سمجھ چکا ہے لیکن منبر کی جو ڈونگری کی جنتہ وہ ابھی بھی نہیں سمجھے گی کہ منبر انکیتہ وکی ان کا آلائنس باہر سے بنا گیا تھا اسی لئے منبر وہ ابھی کھل کر کے وکی کے اگینسٹ نہیں آیا ہے کیونکہ منبر نے بولا بھی نا کہ جب تک اس کو افیکٹ نہیں پڑ رہا ہے ڈیریکٹلی تب تک وہ وکی کے خلاف ایک سٹینڈ نہیں لے گا بس کونے میں چھپ چھپ کر کے ادھر ادھر کونے کونے بات کرے گا اسی لئے تو سلمان خان نے منبر کے گلے میں بھی ڈرپ موک والا لوکٹ دیا ہے کیونکہ کونے کونے میں بولتا ہے کھل کر کے سامنے آنے میں بولنے میں منبر کی پھٹکہ پھلاور ہو جاتی ہے اور اس کا ایکسامپل تو آپ نے دیکھ ہی لیا تو نا وکی بھائی موقع ملے گا سامنے سے گولی ماروں گا اٹھا کر لے جاؤں گا لیکن جب نومینیشن کے پارے آئی تو ارے چھوڑ اے بھی نہیں کرنے کہ ڈیریکٹ پنگا کئی کو لینے کا ہے تو جیسا وکی کا گیم ہے نا مطلب جھنڈ اکھٹا کرنا خوبچے خوبچے میں جانا اپنے لوگوں کو سب کی گھوٹ بکس میں رہنا وہی گیم اس کا منبر کا بھی ہے فرق بس اتنا ہے کہ منبر کے گیم کو سلمان کھن نے ایکسپوز نہیں کر رہا ہے وکی کا تو پورا گیم ہی اڑا کر کے رکھ دیا ہے اور وکی کتنا جھوٹ بول رہا تھا ہم نے سب نے دیکھا ہے چاہے سنا ہو یا پھر یہ جو خانزادی سب کو یہ بولتا ہے وکی کہ آرے جاؤ یار لڑو لڑو گے بھڑو گے دیکھے گا مطلب آپ دیکھ لیجیے کتنا سپائن لے سے یہ وکی اور اس کے بارے میں میں نے کل کے ریویو میں تصویر بھی دکھائی دیا آپ کو اگر آپ کو یاد نہیں تو کل کا ریویو دیکھئے گا جہا پر ابھیشیک چڑ رہا ہے انکیتہ کے اوپر اور وکی باجو میں بیٹھا ہوا ہے اس کو فرق نہیں پٹ رہا ہے بھائی ایسے پتی ہوتے ہیں جیسے کہ سلمان نے ایکزامپل دیا ہی اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی بتیمیزی کر دے گا تو آپ کیا کروگے وکی آپ سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ گے کہ تم دیکھ لو اپنا ایک ذمہ دار پتی جو ہوگا وہ تو لڑے گا تیری ہمت کیسے ہوئی میری بائی کو کچھ بولنے کی ہے وہی کہ وہی کرارہ جواب دے سامنے والے کو لیکن وکی اب یہاں پر وکی کے لیے میرے مند میں کچھ شبد آ رہے تھے بٹ لیٹ بھی جانے دویار ابھی کیا کہ سیزن نیا نیا ہے بٹ وکی جیسی حرکت کر رہا نا یہ چھکا پنتی والی حرکت ہیں مطلب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی وکی کے اشارے پر ناچے گا کون تو اپنے ہی بھونے جال میں اسی لیے پھنس چکا ہے یہ وکی لڑواتا بھی ہے لوگوں کو پھر پیس میکر بن کر گیان کی باتیں بھی کرتا لیکن جیسا کہ انکیتہ بولی کہ جھگڑا ہوتا تو دوسروں کے پاس جاتا ہے اور سلمان خان نے اس کا یہ گیم بری طرح سے ایک سپوز کر دیا ہے تو اس اپیسیوڈ میں وکی جین یہ ابھی شیخ یہ ایشا اور کچھ حد تک آپ کہ سکتے کہ منور کا جو وہ وکی کے اشارے پر ناچ رہا وہ بھی ڈر پوک ہی ہے اور نیل اور ریشوریہ کو بھی انہوں نے ایک hint دے دی ہے وہ منارہ کے تو یہ سستے وکیر بن گا بٹ منارہ کو بھی تھوڑا سا دیا ہے کہ آپ ایسی حرکت کرتی ہو بچپانہ والی بچی 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 لیا تھا تو ابھیشیک کو تو بھر بھر کے زلیل کرایا ہے اور اس کی پوری طرح سے دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہے لیکن ہی ابھیشیک تو بھائی چکھنا گھڑا ہے وہ کہاں باتوں سے سننے سمجھنے والا ہے اسے بھی پتا ہے آلیڈی باہر سے بتا دیا گیا ہوگا کہ سلمان خان کچھ بولیں گے بس سننا اور اس کے بعد اگنور کر دینا اثروائز آپ خود سوچئے کیا اسے نہیں پتا تھا انفیکٹ نیل نیل بھٹ نے تو کہا ہی تھا نا کس سے بات کر رہا تھا نیل بھٹ اس نے کہا بھی تھا کی کیا یہ ضروری ہے کی ویکنڈ کا وار آنے سے پہلے فائٹ کی جائے تو یہی پر آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو فائٹ ہوتی ہیں یہ پری پلانڈ ہوتی ہیں so that ویکنڈ کے پرومو وغیرہ کٹ پائیں لیکن یہ سب کچھ وہ لوگ جو کی شو میں جا چکے ہیں اور شو کے ریبیو بھی کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو کبھی یہ چیزیں نہیں بتائیں گے جو کی نیل بھٹ نے شو میں رہتے ہوئے ہی ہائی لیٹ کرتی ہیں کی کیا یہ ضروری ہے کی ویکنڈ کا وار آنے سے پہلے فائٹ کرنا ضروری ہے کیا تو آپ سمجھ جائیے نیل بھٹ شو میں رہ کر کئی نگئی میکرز کو ایکسپوز تو کر رہا ہے لیکن نیل بھٹ نے اس طرح سے میکرز کو ایکسپوز نہیں کرا جیس طرح سے انوراگ نے کرا تھا اسی لئے انوراگ کی بتی لگا دی سلمان خان نے اور زبردست طریقے سے زنیل کر دیا اور یہ جو ہیں یہ ارون وغیرہ ان کو بھی سلمان خان نے بول دیا کہ کچھ کرو ایسا so that آپ لوگ دیکھو اب آپ سوتے رہتے ہو پھر ٹوٹر پر اس کے فوٹو چھپ جاتے ہیں تو یہ چیزیں اچھا فوٹو سے یاد آیا ایکتا کھپور کا جو انسٹرگرام سٹوری تھا وہ دکھا دی گئی ہے that means ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ ایکتا میڈم باہر تمہاری لئے ماہول بنا رہی ہیں انکیتا اس روپ میں آ جاؤ because tv سیریل کی آڈینس تو تمہیں اسی روپ میں دیکھنا چاہتی ہے تم کہاں یہاں دوسروں کے چکر میں ایک دم پیادہ بنی گھوم رہی ہو تم لیڈ والا فیس ہو تو لیڈ رول پلے کرو یہ میسج دیا ہے سلمان خان نے انکیتا کو تو یہ سب کچھ رہا ہے آج کے اپیسوڈ کا ایک موٹا موٹا سا لبول لباب کل کچھ فلموں کا پروموشن بھی ہوگا اور الیمینیشن بھی ہوگا اچھا پروموشن سے مجھے یاد آئے کہ پچھلے ویک کنگنا کی تیجس اور یہ ٹائگر شروف کی گنپت ان دو فلموں کا پروموشن ہوا تھا اتفاق کی بات ہے کہ دونوں فلمیں ڈیزاسٹر ہیں دونوں فلمیں اوندے مو گر چکی ہیں اور گرنے سے یاد آیا یہ سانیا بنسل یہ بھائی آلیڈی کافی زیادہ گر چکی ہیں اور گرتے گرتے یہ شو کے باہر جا چکی ہیں ہو چکا ہے ان کا الیمینیشن کچھ اپ ڈیٹس آ چکی ہیں گرل پروم آگرہ پہن کے بڑا سا گھاگرہ چپل چھوڑ چھاڑ کے اتنی فیک تھی اتنی فیک فائٹ کریں انہوں نے لیکن کسی کام نہیں آ پائی اور شروع ہوتے سے ہی ان کا جو سفر ہے ختم ہو گیا یہ کہیں نہ کہیں ایک مورل وکٹری ہے منارہ چوپڑا کی کیونکہ منارہ چوپڑا کے پیچھے یہ پڑ گئی تھی سانیا بنسل کیسے آگرہ والے ایکسینٹ میں فیک فائٹ کر رہی تھی بڑی انگلی دکھا دکھا کر کے اب باہر جا کر کے ٹی وی پر بیٹھ کر کے دیکھیں گے منارہ کو تو یہ کہیں نہ کہیں سانیا بنسل کا الیمینیشن منارہ کی ایک مورل وکٹری ہے اور ساتھی ساتھ منارہ کی ایک مورل وکٹری یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ خانزادی انکتہ ان کا جو بھرت ملاپ ہوا تھا اس کو بھی سلمان خان نے ایک کٹاکش کے روپ میں پرستود کرا اور یہ منارہ منارہ کی جو پیپڑی بجائی تھی کھان جادین ہے اس کو بھی کہیں نہ کہ یہ منارہ سمجھ چکی ہے تب دیکھتے ہیں کہ آگے منارہ اور بودھگا پرویوک کر کے آگے جا پاتی ہیں یا پھر سلمان خان اگلے ویکنڈ پھر کچھ اترنگی لوجک لاکھر کے منارہ کو ڈیفینڈ کریں گے یا پھر سپورٹ کریں گے دیکھتے ہیں اپنے سمجھ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دانیواد thank you so much